سنیے یہ ایک گلاس دودھ تو پی لیجئے جی نہیں چاہتا آپ نے رات کو بھی کھانا نکھایا صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اس طرح سے بھوکے رہیں گے تو خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے وہ ہی جائے تو بہتر ہے جان چھوٹ جائے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اب جو دمیانے میری آنکھیں کھوڑ دیں میں سمجھتا تھا سب لوگ میری عزت کرتے اب انکشاف ہوا نہیں یہ تو خوف کیونے سے اترام کرتے میرا ڈرتے ہیں سب دیکھئے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ یہ کہاں جا کہاں رہے سو یہ وہ زارہ اور سائم کا نکھا رشتر نہیں ہوا ابھی تک رشتیشن آف جا رہو ناظرہ کی اللہ حافظ پی لیتے یہ یہ آپ کا دوکیومنٹ ہے کل صبح نو بجے آجائے گا ٹیسٹ کرنا ہاں بٹا ہو گیا انکل آج تو جمع ہوا ہے انشاءاللہ کال اسی وقت مل جائے گا آپ کو اچھا انکل آب نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ سائم کی دوسری شادی ہے پہلی ہی شادی ہے اور اور یہ شادی بھی میں نے بڑی مشکل سے کروائی انکل ایسا ہو نہیں سکتا جب میں نے سارے ڈاکیومنٹس ڈیٹا انٹری والے کو دیئے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ سائم کی دوسری شادی ہے ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہو انکل خوش فہمی تو آپ کو ہے نادرہ والے اور ان کا ڈیٹا چھوٹ نہیں بولتا سائم نے دو شادیاں گا رکھی ہیں اور یہ بات پکی ہے میں سائم کی پہلی بیوی کا ڈیٹا نکلوا لوں مگل بلکہ ڈیٹا کیا میں اصل نکن آمہ نکلوا لے تو ہوں آہ 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 یا بیٹ چی بیٹا میں نے ساری زندگی بڑی محنت بڑی دیانداری سے کم آیا آپ کو پالا پوسہ آپ کی اچھی تربیت کی اب دوسری والدین کی طرح اتت پر حق ہے نا کہ میں یہ توقع کروں کہ آپ ایک اچھے اور نیک انتصار بنیں جی بلکل پیٹا پور بھر کی محنت اور بشکت کے بعد میں نے جو سب سے اہم چیز کب آئی ہے وہ عصت ہے اور اپنے عزت اور وقار پہ میں کسی بھی صورت سمجھواتا نہیں کر سکتا جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں سے گزرتا ہوں پیٹا لوگ عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں محبت سے بلتے ہیں ساہم پیٹا مجھے آپ کے بارے میں ایک بات کا پتا چلا ہے کیسی بات؟ بتاتا ہوں پیٹا لیکن ایک بات خور سے سن لو میں نے آج تک کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی آپ پوچھے جو آپ کو پوچھنا ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں ساہم پیٹا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کرکی میرا اور آپ کی ماں کا خیال ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ بابا کو زارہ نے بتایا ہے آپ بتا بٹا اگر آپ نے شادی کرکی ہے تو کہاں کسی کی مطلب زارہ نے بابا کو پوری بات نہیں بتائی فرنا بابا سنم کا نام ضرور لے تھے مطلب زارہ نے بابا کو پوری بابا کو پوری بابا جو بات میں نے پوچھی ہے اس کا جواب تو کیا ہی سچ ہے چھوٹ ہے میں نے ایسا نہیں کیا چھوٹ چھوٹ ایک دن تم اپنی اصلیت دکھاؤ گی پر اجنی جلدی دکھاؤ گی جب میں نہیں جانتا سای میں نے میں نے کیا کیا ہے شما کرکت کرتے ہوئے تمہیں تمہیں بے باب کو پتایا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو اس لڑکی کا نام بھی بتا دینا تھا وہ کیوں نہیں بتایا سای مامو سے قسم لے لے میں نے مامو جان کو کچھ نہیں بتا شوٹ بولنے کا تو سوچنا بھی بات اپنا پتانی میں تمہارے سنم اور میری راوہ اس بات کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو بابا کو کیسے کوئی بتا سکتا ہے مجھے نہیں پتا مامو جان کو کیسے پتا ہے آپ بلا بجا مجھ پر شک کر دیں شک تمہیں دکھتا ہے میں تمہیں شک کر رہا ہوں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ پکواں سے اسی موز سے پاہ رہی ہے اپنے باب کو تمہیں سنبھال لوں گا کچھ بھی کر کے اور پرومیس یوں تم بہت پچھتا ہوگی یاد رہنا سائم یاسر خسے میں میرے کمرے میں آیا اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے مجبورا اقرار کرنا پڑا کی کیک اور بکے تم لائے تھے اور یہ بھی بتانا پڑا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تمہیں یہ ماننے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم دون ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں سائم یاسر نے تمہیں نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یاسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیک سائم بھائی لائیں تو میں نے کہا نہیں فضیلت لائی ہے ریار یہ تو بہت پورا ہوا ایک دوسرے کو پپو کو بتا دے گا نہیں بتائے گا سائم کیوں نہیں بتائے گا اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اگر میں تم سے نہیں ملوں گی تو وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا تم نے اپادا کر لیا کر لیا کر لیا اچھا کیا لسن میرے فون کی بیٹری لو ہو رہی ہے میں پھر بات کرتا ہوں تم خیال لگنا بائے کیا ہوا ہے ہاں وہ میں نے سائم سے پوچھا تھا شادی کے بارے میں اس نے تو صاحب انکار کر دیا ہے کہ اس نے کوئی بسی شادی نہیں کی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی غلط سے ہمیں ہوئی ہے انکل یہ کام میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں خیر یہ لیجے سائم اور زارہ کا نکا نام ہے اور یہ سائم کا پہلا نکا نام ہے پیٹہ ہزارہ کا نام پڑھ دینا میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پائے کل ایک بات بڑی عجیب ہے دونوں نکا ناموں پر ایکی تاریخ ہے لڑکی کا نام پڑھ دینا سنم امجد دختر امجد حسین چی room کیا حرارہ پڑھ دے ہیں سنم امجد دختر امجد حسین موفين، اسی ط hazards کے boobs آپی طرح ہے آ راouting موفین، آکھ لیے پانی دو er�를 پانی کی ضرورت نہیں دروازہ بند کر دو چیو آگے تم نے دوسری شادی نہیں کی یہی کہتا چھوٹ بھولتے ہو باباپ کو کوئی خلط فہمی ہو رہی ہوگی میں نے آپ سے چھوٹ نہیں کہا بے خیرت کیسے باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چھوٹ بھول رہا ہے اگر تُو نے دوسری شادی نہیں کی تو تیرا اور سرم کا نکاح نامہ نادرہ والوں نے کیسے تیار کیا ہے دیکھ اپنے کردود شکریہ ہ Karma دھی آپ 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 سپر بات کرتیات مرزای سپر بات کرتیات کس دیدہ دلیری سے جھوڑ بلت رہے ہمارے ساتھ اس لیے پال پوس کی جہان کی آتا طبی کہ تم بڑے ہو کہ ہماری آنکھوں میں اس طرح سے دول جوک کی سائن تم نے جو کنا جو خلطی قدم تھی کہلیے اب جس طرح چکے سے جوری سے تم نے یہ حال دیکھی ہے اسے اسی خاموشے سے ختم کرنا ہوگا تمہیں ابھی سنم کو طلاق دین ہوگی اس کوئی اور راستہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تمہیں ستم کو طلاق دیکھیں ہر صورت میں بس بس کوئی حجت نہیں کوئی حجت نہیں اور ہاں خبردار 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 کسی سے اس بات کا ذکر بھول کرنا اور طلاق کے جوان کوئی ہی راستہ نہیں ہے کوئی ہی راستہ نہیں ہے کوئی ہی راستہ نہیں ہے کوئی دوسری بات بھی نہیں ہوگی میں کیسے میں پیار کرتا ہوں تسے تیرا یہ پیار تیری محبت ہمارے خاندان کو ہماری عزت کو ہماری عقار کو سب کو ملیا میٹ کردیں ساہم کیا ہوا بھاویں آپ دونوں اس طرح سے کیوں کھڑے ہوئے ہیں باتہ نہیں کوئی بھائی جان سخت خوش سے میں ہے اور ساہم کو اندر بلایا ہے ساہم کو طلاق دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سمجھے اور بھائی موک سنگا کیسے میں پس کوئی حجت نہیں کوئی حجت نہیں اور خبردار بھول کے بھی کسی سے اس رشتے کا اس تعلق کا ذکر نہ کرنا سمجھے اس وقت بہتر یہ ہی ہے کہ میں ہاں کر دوں دو چار روز میں جب بابا کا کچھ سٹھٹا جائے گا تو بات کا روائے آپ کیا سوچ رہے ہو میرے بات کا جواب دو اچھ نہیں آپ جیسا کہ رہے جو کہ رہے میں ویسے ہی کروں گا بس خود کو سنبھال جائے پریس جو اب جو دفعہ جو دفعہ جو سمجھ پاک بھول بھول اور بھول 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 کسی سے اس رسکرنا ہی کرنا اپنی ایمہ سے بھی نہیں بھولتا بھولپر پر چیز آپ فکر نہیں کیجئے من کرو موسیقی سائم کیا ہوا ہے؟ تو ارے اببہ اس قدر غصے میں کیوں ہے؟ آپ ان سے خود ہی پوچھ رہے چاہے ہیں سائم مجھے اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہے تھا؟ سرم کل رات کو باوا نے مجھے اپنے کمرے میں بولایا تھا مجھ سے پوچھنے لگے کہ میری دوسری شادی ہوئی ہے یا نہیں جب میں نے جب میں نے انکار کیا تو تمہارا اور میرا نکار ناما میرے سامنے رہتی ہے کیا؟ بامو جان نے ہمارا؟ ہاں سب کچھ مانو پیانا پھر کیا ریاکشن تھا ہوں گا؟ چھو مات یار بہت خوصے میں تھے دن دے خوصے میں تو میں نے ان کو آج تک نہیں دیکھا خوصہ ہو رہے تھے اور کہنے لگے کہ جتنا چلدی خوصے گے بس سرم کو تلاک دے دوں اب تم نے کیا کہا؟ اس کو کچھ سوگج نہیں رہتا سرم مجھے لگا ڈر تھا کہ انہیں کچھ ہونا چاہے کہ انہیں کچھ کرنا مٹھے تو خوصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے میں نے ان کے سامنے اس بات پر حامی پھر لیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے سائم؟ میں نے تمہارے لئے اپنا سب کو چھوڑ دیا اور تم مجھے چھوڑنے کی باتیں کر لیا ایک بات تم بھی میری آد رکھنا اگر تم نے مامو جان کی بات مانی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں لگا میں اپنے آپ کو تو مار دوں گی لیکن میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی سنا تم نے موسیقا 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 موسیقا